مکہ کی روایت مجرد کے اوپر جو ہے پیسے لیتا تھا میں ان سے اور ان کو سرویس دیتا تھا اور اس کے بعد میں بکریاں چراتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں تم سب کے سب راعی ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں سر پرست نہیں 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 وہ بھی ہوگا وہ زمنہ نہیں بٹ پرائیمیریلی راعی کسے کہتے ہیں شپرڈ کو کہ ہم نے اپنی جو فلوک ہے اپنا جو ریورڈ ہے ہم اس ریورڈ کے حاکم ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں سوال ہوگا تمہاری رعیت کے بارے میں تمہاری اس ایمپائر کے بارے میں چاہے وہ تمہارے بہن بھائی ہوں چاہے وہ تمہاری بیوی ہو چاہے وہ تمہاری بیوی کے ساتھ بچے ہوں یا کوئی اور فیملی تمہاری ساتھ جڑی بھی ہے اس کے اوپر تمہارا انفلوئنس ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ مسئولن کونسپٹ ہے نا یہ اکاؤنٹی بلیٹی ہے اس کے اوپر یہ تو ہمارے ایکسٹرنل ہو گیا نا اس کا آٹ کے ساتھ انٹرنل کیا ہے جی اس کو اپنے آپ سے لڑنا ہے روز صبح اٹھنا پڑے گا روز کہیں جانا پڑے گا مطبع یہ کنسسٹنسی سکھایا گا وہ چھوٹا سا موڈل ورنہ وہ نہیں ہوتا تو بڑے بڑے گوگل بھی ایسی چلتا ہے بھائی گوگل بڑے لیول پر چل جاتا ہے ایمازون بڑے لیول پر چل جاتا ہے مایکروسوف بڑے لیول پر فیسگوک کی بڑے لیول پر ایلون مست بھی یہی ہے لٹرلی بتا رہا ہوں میں پھر کریٹیوٹی بھی لے کے آنی ہے پھر و ایچ ایسی کالیٹی ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ یہ سب چیزیں جو بڑی اس کے اوپر سرٹیفیکیشن ہے سب اتر انوائرمنٹ ہو جاتے ہیں یہ جا گندہ فروٹ پڑا ہو کوئی نہیں لے گا صاف سترہ فروٹ پڑا اچھا لے گا پھر آپ نے مارکٹنگ سٹریٹیجی دیکھنی ہے میں نے دیکھا نا یہاں پہ بڑا بڑا لگا دینا ہے اتنے روپے لینا ہے لوگ کلیریٹی انٹیگریٹی یہ سب چیزیں پھر آپ کی وہاں پہ آ جائیں گے یہ جو بکرییاں چرانا نا یہ بیسکلی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے بکری جو ہوتی نا بکری یہ مشکل ترین جانور ہے اس کے نخرے ہوتے ہیں بڑے بکریوں کو ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے آپ سوچیں کہ آپ کے پاس پچاس بکری ہیں پچاس بکریوں کو آپ کیا کر رہے ہیں ہاتھ سے کھلا رہے ہیں پتر تو بھی کھا لے پتر تو بھی کھا لے ہمارے دو چار بچے ہوں گا نا کھلا پلا کے سیٹ ہو گئے بکریوں کو کیا کرنا ہے بکریوں چلے تم بھی کھالو تم بھی کھالو یہ کیا کرتا ہے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ آگے آپ نے لیڈرشپ کے اندر ایک بڑے لوگوں کو جہنا چلانا ہے چلیں جی آپ کیا چلیں جی بکریوں چلیں اب رہائی بن جائے شہپرٹ بن جائے اسی طریقے سے لیڈرشپ کی جو شیخ آتیب دیفنیشن کرتے ہیں بڑی پیاری وہ یہ ہوتی ہے کسی گروپ آف پیپل کو یا سیٹ آف پیپل کو ایک مدے کے اوپر وہ پوزیٹیف ہے نیگیٹیف ہے وہ ایک آلک مسئلہ ایک مدے کے اوپر جمع کرتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے لیڈرشپ اور جو بکرییاں ہوتی ہیں یہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتی یہ ان کی کلاس ہے آپ ان کو لے کے آئیں ادھر ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر اونٹوں کو دیکھیں گے آپ گائیں بہنسوں کو ان کو دیکھیں گے نا یہ ایک فلو میں چلتی ہیں بھیڑ بھی بھیڑ چال ہوتی ہے لیکن بکرییاں جو ہوتی ہیں یہ ادھر 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 اور اس کے بعد یہ بہت کوئک بھی ہوتی ہیں ادھر نہیں پکڑا ادھر نہیں پکڑا پھر بکریوں کے ساتھ ایک اور ایک کونسپٹ بھیڑیے کا اللہ کے رسول نے پوری دیمونسٹریشن دی ہے بھیڑیا کھالے گا فلوک سے ادھر ادھر گئی ریورٹ سے ادھر ادھر گئی بکری اب اس نے وہ ساری سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے بھیڑیے سے مراد شیطان ہے اسی طریقے سے ایک اور ایک بڑی ایک سورٹی ایک اور چیز جی کریٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اصلاح کرنا وہ ان کی بار بار ریکٹیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ اور اس کے پورے فلوک کی جو کہ مشکل تریم کام ہم کی اورینٹیشن سیٹ کرنا جو شیپرڈ ہوتا ہے وہ اورینٹیشن سیٹ کر رہا ہوتا ہے جو شیپرڈ کی جو ڈیوٹی ہے یہ انسان کو دیفنیٹلی اس میں ورک آؤٹ بہت بڑا ہے آپ نے ہو سکتا ہے پندرہ کلومیٹر جانا ہو آپ پندرہ کلومیٹر نورمل آپ ٹرائول کر لیں یا پھر کسی انیون سرفیسے سے ہیں ادھر آپ کر لیں پہاڑی علاقے ہیں سرا کے علاقے ہیں پندرہ کلومیٹر آنا پندرہ کلومیٹر جانا تو ملہ سمجھیں گے کوئی کموں بیش پانس سے چھے گھنٹے تو صرف چلنا ہے آپ نے ایک پورے دن کی ڈیوٹی ہے تو یہ آپ کو کیا کرے گا فیزیکلی آپ کو جو ہے نا رف ان ٹف بنا دے گا آپ کی فیزیکل ٹریننگ اسی طریقے سے آپ کی جو سائیکللوجیکل ٹریننگ ہے یہ دو جو ٹریننگز ہیں یہ جو شیپرڈ بننے کی جو ذمہ داری ہے پوری کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو شیپرڈ کیوں بنایا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ انسان کو سیلف سفیشنٹ بنا دیتا ہے سیلف سفیشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آگے آپ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں اور یہ جو بڑے کاؤز کے لوگ ہوتے ہیں یہ درد اور پین کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنا کاؤز لے کے جائیں گے لوگ بولیں گے اس کو آپ کیا کریں امنڈ کریں لوگ بولیں گے آپ اس کو ہمارے مزاج سے مطابق دیں تو ہم فائنانس کریں گے تو لیڈر کا سیلف سفیشنٹ ہونا یا پھر اس کو ایسے لوگ مل جانا کہ وہ اس کو سیلف سفیشنٹ کر دیں اس کاؤز کہنا تو اس سے کیا ہو جائے گا وہ بہت ملٹیپلائے ہو جائے گی اس کی لیڈرشپ اور وہ جھک نہیں سکتا اس کو کس طریقے سے آپ جانا مولڈ کر دیں گے اس کو کس طریقے سے آپ مینوپلیٹ کر سکتے ہیں فائنانچلی وہ سٹرونگ ہے تو وہ فائنانچلی سٹرونگ کرنا پلس اس کو ایک سکل سیٹ آ جانا نہ بڑا یہ ساری چیزیں جو ہے لیڈرشپ کے ساتھ آتی ہیں اور یہ لیڈرشپ سکھانے کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کہ بکریاں چرالو بعد میں تم نے انسان چلانا ہے جب ہی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو شرواحہ والی جو جوب ہے شیپرڈ والی جوب ہے اس سے گزارہ ضرور ہے